اس میں سب سے پہلے ٹیچر جو ہے ان بچوں کو پلیس کرے اگلی سیٹس کے اوپر اور اس کے بعد ان کو بالکل اپنے پاس بلا کے جو بھی انسٹرکشن ساز دینی ہے تو ان کو انڈیویجولی اپنے پاس بلا کے وہ چیزیں ان سے ریوائز کروائے جو انسٹرکشن اس نے کلاس میں دی ہیں کیا وہ سٹوڈنٹس نے ساری سنی ہیں کیا سٹوڈنٹس ان کو فالو پروپرلی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا رائٹ اپ پی چیک کرے کہ جو ٹیچر نے کہا ہے کیا انہوں نے پروپرلی اس کو رائٹ کیا ہے یہ انڈیویجولی اٹنشن جو ہے یہ ٹیچر کلاس میں بچوں کو دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے اس کے بعد پھر جتنی بھی کوئی ڈسٹابنگ نوائز ہے کلاس کے اندر یا انوائرمنٹ میں اس کو کنٹرول کیا جائے اور شور شرابے میں کلاس جو ہے وہ نہ شروع کی جائ بلکہ اس کے لئے کمپلیٹ سائلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ پروپرلی سن سکیں اور اس کے بعد رسپونڈ کر سکیں یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے وہ ویجول کیوز جو ہیں چارٹس ہیں ڈائیگرامز ہیں اس میں کسی سائنس کی اگر کلاس ہے تو اس کا موڈل دکھا کے اس کو پورے پوائنٹس کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ کیوز کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے بچوں کو کوئی ویڈیو دک دکھائی جا سکتی ہے جس میں آواز کے بغیر پکچرز کی صورت میں پورا پروسس جیسے فوٹو سنتسز ہیں یا اس طرح کے سائنس کی کئی چیزیں ہیں آرٹس کی ہیں تو اس طرح کی ایڈز جو ہیں یا کیوز جو ہیں یہ بچوں کے لئے بڑے ہیلپل ثابت ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس کو کلاس کی کمیونٹی کے میں گروپ ورک میں ایڈ کروایا جائے اور بچوں کو تھوڑا انسٹرکٹ کیا جائے کہ ان بچوں کو ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے سارے بچے جو ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں اور ساتھ ہی بہتر یہ ہوتا ہے ان بچوں کے لئے کہ ہیرنگ ایڈ جو ہے وہ ضرور استعمال کرایا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے کلاس فیلوز کے مزاق کا جو ہے وہ سمان نہ بن جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پروپلی اپنی ٹیچر کو اور اپنے کلاس فیلوز کو سون سکتے ہیں اور اس کے ایکارڈنگ جو ہیں رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ٹیچر جو ہے کلاس میں اگر عام بچوں کے ساتھ ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اس بچے کی اوپر اٹینشن دینی چاہیے جس کو اس کے فیسشل ایکسپریشن یا اس کی رسپونس سے ٹیچر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی پرفارمنس اس وجہ سے نہیں آرہی کیونکہ پروپلی جو ہے وہ ہیر نہیں کرتا اور بچے مزاق کلاس میں بننے کی حاطر جو ہے وہ اپنی پرابلم کو صحیح سے ٹیچر کو بتاتے نہیں ہیں تو ٹیچر جو ہے ان سائن سے اس کے ایکسپریشن اور اس کے رسپونس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو اس قسم کی پروپلی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے بچے انڈویجولی ٹیچر کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہمیں سننے میں ایشو آرہا ہے یا سننے میں کوئی پروپلی آرہی ہے تو ٹیچر ان کی اس بات کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے ان کو ایکسٹرا جو ہینڈ آؤٹس ہیں اور ان کی لیے ایکسٹرا آسان جو لینگویج میں لکھی ہوئی کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ ان کو پروائیڈ کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ان کی رائٹنگ کے لیے جو ہے پورا ان کی ڈیڈ لائنز جو ہے ایسے بچوں کو آپ ان کی انکریز بھی کر سکتے ہیں عام بچوں کی طرح ان کو پریشرائز نہ کریں کہ وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس ابنٹ کرائیں بلکہ ان کی اسائنمنٹس کی جو ڈیڈ لائنز ہیں ان کو آپ تھوڑا فلاکسیبل رکھیں تاکہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہ ہو اور وہ زیادہ فرسٹریٹ نہ ہو کام کی وجہ سے تو اس طرح سے ہم اس طرح کی ارینجمنٹس کے ساتھ بچوں کو عام بچوں کے ساتھ کلاس میں جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں پھر اس میں گروپ وارک میں یہ ہے کہ یہ بچے اپنے گروپ کے باقی بچوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کوئی میٹس میں اچھا ہے کوئی سائنس میں اچھا ہے کوئی رائٹنگ میں اچھا ہے تو ان کی ہیلپ جو ہے یہ لے سکتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی نوٹس جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ اس لیے ان بچوں کو اڈجسٹ کرنے کے لیے چاہے چالیس کی کلاس ہے یا پچاس کی کلاس ہے تو ان کو بازگات slow learner بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی performance slow دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو individually identify کیا جائے ان سے پوچھا جائے یا interview teacher کرے تو اس کو بتا ہوگا کہ slow learner وہ ہوتا ہے جو academically performance اچھی نہیں دے رہا due to intelligence low ہونے کی وجہ سے لیکن یہاں پہ جو یہ بچے ہیں hearing loss یا hearing impairment کی وجہ سے اپنی performance کو اچھا نہیں کر پا رہے تو یہ چیزیں notice کرنے کے بعد teacher کو strategies ان کے recording جو ہے وہ manage کرنی چاہیے اور ان بچوں کو depression اور frustration کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ یہ proper arrangements جب آپ کلاس میں کرتے ہیں اور باقی بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کا مزاق اڑائیں اور ان کو ان کی deadline meet کرنے کے لیے flexible time table جو ہے provide کیا جاتا ہے تو یہ بچے کوئی مزائقہ نہیں کہ عام بچوں سے بھی زیادہ اچھی performance کا مظاہرہ کریں موسیقی